ایڈوکیشن وارچر سکیم کے سکولوں میں داخلوں پر آت بابندی ختم کر دی گئی ایوی ایس فیز سکسٹین کے ریجسٹر سکولوں میں دس جنوری تک داخلے کیے جائیں گے مزید تفصیلہ جانیں گے اکمل سندوں سے جی اکمل آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ پجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک سکیم ہے جس کو ایڈوکیشن وارچر سکیم کہتے ہیں اس کے تحت جو فیز سکسٹین کے ریجسٹر سکول سے سکول میں داخلوں کی اجارت نہیں تھی اب یہ بابندی ختم کر دی ہے اور ایم ڈی پیپ پسٹ میں کی جانت سے ان سکولوں کو اجارت کی گئی ہے کہ وہ دس جنوری تک داخلے کر سکتے ہیں سکولوں میں داخل ہونے والے جو نئے طلبہ ہیں اس کا مکمل ڈیٹا سورنس انفیمیشن سسٹم میں درج کرنا ہوگا جبکہ داخل ہونے والے تمام طلبہ کی تیسوں کی ادائیگی سرکاستور پر پیپ کرے گا اسی طرح پیپ میں جو پرسٹ کے پارٹنر سکولوں میں جو طالبہ ہیں داخل ہوں گے ان کو کسی بھی قسم کی فیز ادار نہیں کرنا پڑے گی اور ای وی ایس پیس سکسٹین کے سکولوں میں آپ داخلے ہو سکیں گے اکمل سمرو بہت شکریہ آپ کا پیس سکسٹین کے ریجسٹر سکولوں میں دس جنوری تک داخلے کیے جائیں گے مزید تفصیلہ جانیں گے اکمل سمرو سے جی اکمل آگاہ کیجئے گا جو بلکل یہ پجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک سکیم ہے جس کو ایڈوکیشن وارچ سکیم کہتے ہیں اس کے تحت جو فیز سکسٹین کے ریجسٹر سکول سے سکول میں داخلوں کی ادار نہیں تھی اب یہ بابندی ختم کر دی ہے اور ایم ڈی پیپ پرسٹ میں کی جانت سے ان سکولوں کو ادار کی گئی ہے کہ وہ دس جنوری تک داخلے کر سکتے ہیں سکولوں میں داخل ہونے والے جو نئے طلبہ ہیں اس کا مکمل ڈیٹا سورنٹس انفرمیشن سسٹر میں درج کرنا ہوگا جبکہ داخل ہونے والے تمام طلبہ کی تیسوں کی ادائیگی سرکات طور پر پیپ کرے گا اسی طرح پیپ میں جو پیپ کے پارٹنر سکولوں میں جو طالب ہیں داخل ہوں گے ان کو کسی بھی قسم کی تیس ادار نہیں کرنا پڑے گی اور ای وی ایس پیس سکسٹین کے سکولوں میں آپ داخلے ہو سکیں گے اکمل سمرو بہت شکریہ آپ کا